بگارے بیگن بگارے بیگن بگارے بیگن بگارے بیگن بگارے بیگن اس کو بہت اچھے طریقے سے بنانا چاہیے اور اس کی جو ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی آپ فالو کریں گے آپ کی بھی ریسپی بہت اچھی بنے گی اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور فیڈ بیک دیجئے آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فارن مل سکیں بیگن لیے ہیں 1 kg پساوان آریل لیا ہے 3 ڈیبل سپون ہشکاش 3 ڈیبل سپون املی 2 ڈیبل سپون مو بھلی 3 ڈیبل سپون سابت دھنیا 3 ڈیبل سپون زیرہ 3 ڈیبل سپون تل 3 ڈیبل سپون اسی ہوئی مرچیں 1 ڈیبل سپون حلدی 1 ڈیسپون نمک 1 ڈیسپون گول سابت مرچیں لیے 6 سے 7 زیرہ 1 ڈیسپون کڑی پتے 10 سے 12 پیاز لیے 3 ترمیانی سائز دیکھیں جو چیزیں میں نے دی ہیں ثابت کھڑے مسالے ان سب کو میں بھونوں گی اچھی طریقے سے ثابت دھنیا لے لیے اور یہ میں کم سے کم 3 سے 4 منٹ اچھی طرح بھونوں گی کہ یہ تھوڑے سے اس کی خوشبوں آنے لگے یہ بھون جائیں بہت اچھی طرح سے ایسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے اس کو 3-4 منٹ اچھی طرح بھوننا ہے دیکھیں میں زیرہ بھون رہی ہوں اس کی بھی بہت اچھی طرح بھوننا ہے اس کی بھی بہت اچھی سے خوشبوں آنے لگے گی دیکھیں اس میں آپ کو جلدی نظر آ رہا ہے لیکن یہ میں نے 3 سے 4 منٹ بھوننا ہے بہت اچھی طرح تیل بھون رہی ہوں میں اور ناریل بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے یہ دونوں چیزیں ملا کے اچھی طرح سے بھون رہی ہوں میں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا گولڈن گولڈن سا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو نکال لوں یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا اس کا بہت اچھے سے بھون گیا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہوگا اب موپھلیاں بھون رہی ہوں میں اسی طرح موپھلیاں بھی بھوننی ہیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے ان کو بھی تین چار منٹ لگیں بھوننے میں اور اس کی بھی ہلکی ہلکی سی لائٹ لائٹ سا اس پہ کلر آ جائے گا دیکھیں یہ آگ ہے اس کے اوپر براون براون سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ بھون گئی ہیں موپھلیاں ہماری ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے ہمیں بھوننا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں پیسنا ہے تو ضائع کبھی جبھی آئے گا یہ دیکھیں میں نے کشکاش دھوئی تھی اس کو بھگویا ہے اچھی طرح میں نے دھویا ہے کتنی مٹین کلیے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو ٹائم لگے گا بھوننے میں کیونکہ یہ بلکل گئی ہے پانی کی بھیگی بھی ہے تو ہلکی آچ پہ آپ نے اس کو دیڑھ تک بھوننا ہے تاکہ اس کا مسچر بھیلکل ختم ہو جائے اور بلکل یہ سوک جائے اور بہت اچھی طرح سے بھون جائے دیکھیں آپ کی اچھی سی ہوں گئی ہے آپ کا پتہ چل رہا ہوگا ویڈیو میں بلکل یہ خوشک ہو گئی ہے اور بہت اچھے سے بھون گئی ہے یہ دیکھیں 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 کی اچھی سی بھون گئی ہے اس میں بلکل مسچر نہیں ہے سوک گئی ہے درائی ہو گئی ہے بلکل اچھی طرح سے اور اس کو دیکھیں بہت اچھے طریقے سے دھونا ہوتا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے بہت آپ بھگو دیں پہلے اس کو تھوڑی دیر اور اس کو چھنی میں چھان کے دھولیں دیکھیں بلکل سوک گئی ہے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بھنگی گئی ہے اب یہ سارے مسالے ہم نے پیس میں بہت اچھے طریقے سے دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے دیکھیں اب جو میں نے تین چھوٹے سائز کی پیازی لیے ہیں میں نے بہت بڑی پیاز نہیں لیے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے اس پہ بھون لیں گے اس کو فوق میں لگا کے میں نے چولے پہ رکھ کے ہلکی آنچ کر کے اس کو پانچ چے منٹ تک اچھی طرح سے اس کو سائیڈے چینج کر کر کے میں نے اس کو سیکھ لیا ہے اور اس کا جو چھلکا ہے پھر ہم اوپر سے اس کا جب یہ سک جائے گی بہت اچھی طرح تو ہم اس کا چھلکا ہٹا دیں گے اور اس کو گرینڈر میں ڈال کے پیس لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں بلکل یہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے دیکھیں پورا جل گیا ہے چھلکا ہے اس کا اب یہ دیکھیں یہ مسالے جو ہیں سارے پس گئے ہیں زیرہ ہے دھنیا ہے موپھلی ہے ناریل اور تل ہیں یہ سب اور یہ خشکاشیں دیکھیں اب اس کو میں پیس لوں گی یہ دیکھیں پیاز بھی میں نے پیس کیے بہت اچھی طریقے سے میں آئیل لے رہی ہوں دیکھیں میں نے آئیل لے لیا ہے اب اس میں میں جو بینگن میں نے کٹ کے اور پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے تھے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کھیڑے بھی ہوتے ہیں کبھی کھیڑے لگا ہوتا ہے خراب بھی نکل جاتے ہیں تو بہت اچھی طرح آپ نے دیکھنا ہے اس کو اور کٹ لگا لیں گے ہم اس میں کٹ لگا کے اس میں ہلکا سا نمک آپ سپرنکل کر دیجئے اندر اور اس کو پھر فرائی کر لیں گے ہم ٹیل میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے سائیڈے چینج کر کردے'm ہوتا اچھی طرح سے ہم بھ لیں اس کو food design了 ریکے آپ کو نکال لیں گے اب میں نے اس میں جو بگھاڑ کے لیے میں نے چیزیں لیں ڈی پتہ زیرہ 멋있 zde اور ٹی لوڈو مسپون میں نے اس کے اندر اس آ کے ل 지나کا پیز ڈال ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہمیں بھوننا ہے ان کو ہم بھون لیں گے بہت اچھی طریقے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے کڑی پتہ اور گول مرچے جو ڈالی ہیں میں نے اس کا بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے ڈرائی تمام چیزیں بھونی تھیں یہ ان کا پیسٹ ہے ان کو اچھی طنا سے میں نے پیس لیا آپ کے پاس سل ہے سل میں پیس لیں گرائنڈر میں پیس لیں اسی ہوئی مرچے اور ہلدی میں نے ڈال دیا یہ نمک ڈال دیا ہے اس کے اندر اور ان سب مسالوں کو ہم نے بہت اچھی طرح بھوننا ہے تھوڑا سا لمبا کام ہوتا ہے اس کا لیکن یہ اتنے ذائق دار بنتے ہیں اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ کوئی بھی کھائے گا وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا دیکھیں انگلی میں نے بھگو دی تھی اس کا پلپ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور جو پیازیں میں نے آپ نے دیکھا تھا سیکی تھی ان کا بھی پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اور وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے دیکھیں نمک ڈال دی ہے میں نے ون ٹی سپون ون این ہاف ٹی سپون تو یہ جو ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ پیاز دیکھیں میں یہاں پہ پیاز شامل کر رہی ہوں اور بہت اچھی طرح بھوننا ہے اس کا پیاز کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے اور اس کا ایک الگی سموکی فلیور ہے کیونکہ ہم نے اس کو سیکا ہے تو اس میں اچھا سا فلیور آگیا ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اس کو ہم ڈھک کے تھوڑی دیر کوک کریں گے دیکھیں یہ مسالہ چیتنا بھون گیا ہے آئل اس کا اوپر آگیا ہے بہت اچھا سا ہمارا مسالہ تیار ہو چکے بہت ہی ضائق دار بہت ہی مزے دار اب اس میں میں نے جو بھینگن پرائی کیے تھے وہ میں اس میں رکھ دوں گی اور اس کو ہم پانسے چھے منٹ کے لیے ڈھک کے ہلکی آنچ پر اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ بھینگنوں کے اندر آجا اور ان کے سائیڈے بھی چینج کر دیں گے ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست ہمارے بھگاریں بھینگن تیار ہوئے ہیں آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اور یہ بڑی زبردست ریسپی ہے آپ اس کو رائس کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بڑا مزائے گا دیکھیں میں نے ڈیش آؤٹ کر دی ہیں بہت ہی یمی ریسپی آج میں نے آپ کو بتائیے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو یہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو اور دو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میسیجوں بھی آپ اپنی مرزی کی دیکھ سکتے ہیں